بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناسو کام آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میرے آگے یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدی آج یہ چار اکٹوبر دوہزار اکیس ہے اور آج دن ہے پیر کا ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جو مسلمانوں کے لیے دنیا کے اندر بسنے والے ہر مسلمان کے لیے یہ خبر انتہائی خوشی کی خبر ہے اور اس خبر کا انتظار مسلمان پچھلے تیرہ سالوں سے کر رہے تھے ایک اچھی خبر سامنے آ رہی ہے کہ سویڈن کا ایک گستاخے رسول جل کر ہلاک ہو گیا ہے ناظرین کام آج سے تیرہ سال پہلے مغرب کے اندر یورپ کے اندر مسلمانوں کے خلاف گستاخانہ خاکے شائع کرنے کا ٹرینڈ نکلا تھا جس میں نیدرلینڈ کے اندر ہولینڈ کے اندر سویڈن کے اندر ڈنمارک کے اندر ہے فرانس کے اندر ہے اور دیگر یورپی عیسائی سلیبی ریاستوں کے اندر ہے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے لیے اور سلیبی جنگوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماز اللہ گستاخانہ خاکے بنائے گئے تھے ان خاکوں کا نام لے کر بھی انسان اور کوئی بھی شخص سے سرم شار ہو جاتا ہے ان کا نام لینا بھی گوارا نہیں کہ جاتا ہے لیکن یورپ کی جانب سے اسے آزادی اظہار رائے قرار دیا گیا اور مقابلے کروائے گئے اور کارٹون بنانے والے خاکے بنانے والے لوگوں کو کروڑوں ڈالر دیے گئے اور انہیں بقاعدہ ہیرو بنا کر ان کو پروٹوکول دیا گیا اور ان کے لیے بقاعدہ سیکیورٹی کے لیے ان کو بقاعدہ پروٹوکول دیا جاتا رہا ان کی سیکیورٹی کے لیے پولیس اہلکاروں کو اور سپیشل فوجوں کو یا سپیشل گارڈز کو متعین کے جاتا رہا لیکن از اکام جن جن لوگوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی اور جن جن لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی یا تو وہ عبرتناک انجام سے دوچار ہوئے ہیں یا پھر وہ عبرتناک انجام سے دوچار ہونے والے ہیں اور عذاب الہی کا شکار بھی ہوئے ہیں ناظرین کام اسی طرح کی ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ سویڈن کا ایک گستاخ تھا جس کا نام لارس ویلکس بتایا جاتا ہے جس کی عمر پچھتر سال تھی اس نے سال دوہزار سات کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخانہ خاکہ شائع کیا اور تیرہ سال سے یہ شخص سے اس گستاخانہ خاکے کے بعد اس شخص کو مسلمانوں نے قتل کرنے کا اعلان کیا یہاں تک کہ ناظرین کام عراق کے اندر القائدہ کی جانب سے ایک لاکھ ڈالر اس کے سر کی قیمت مقرر کی گئی اور کئی بار اس پر حملے کی کوشش ہوئی لیکن یہ گستاخ بچ نکلا لیکن بالاخر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا اور گذشتا روز یہ شخص سے ایک کار حادثے کے اندر زندہ جل کر ہلاک ہو گیا ناظرین کام یہ شخص سے جس طرح سے مارا گیا ہے جس طرح سے ہلاک ہوئے ہیں اس کا واقعہ جو گستاخ ہیں جو سیکولر ہیں جو لبرل ہیں جو ملہد ہیں ان کے لیے باعث عبرت ہے اور یہ واقعہ دراصل اللہ کے طرف سے ایک عذاب جو بھیجا گیا ہے اس کو یاد اس کی یاد دہانی کراتا ہے اور ایک طرح سے یہ موجزہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اشارت فرمایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں سے حفاظت دے آپ کی اللہ تعالیٰ خود کریں گے یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح سے حفاظت کریں گے چاہے لوگ آپ کے بارے میں گستاخانہ خاکش آیا کریں چاہے آپ کو دیگر طریقوں سے عذاب پہنچائیں تکالیف دیں لیکن آپ کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے قرآن پاک کے اندر چھٹے پارے میں یہ آیت ہے یہ آیت اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے اور ناظر کام اللہ تعالیٰ کی جانب سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بھی حفاظت کی جاتی رہی جب ہم احادیث کا مطالع کرتے ہیں تو ہمیں مسلم شریف کے اندر بخاری شریف کے اندر اور دیگر کتب احادیث کے اندر ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے بقائدہ فرشتے بھی مقرر کیے گئے تھے اور خود اللہ تعالیٰ کی ذات بھی حفاظت کرتی تھی جب ابو لہب جیسے ملعون کے بارے میں صورت تبت یادہ ابی لہب نازل ہوئی تو اس موقع پر بھی جو ابو لہب کی بیوی تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سادش کرنے کے لیے آئی تو اس موقع پر فرشتوں نے آڑ بنا لی اور آپ کی حفاظت کی گئی تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اندر حفاظت کی گئی اور آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی قیامت تک آپ کی حفاظت کی جاتی رہے گی اور جو بھی گستاخ گستاخی کرنے کی جرت کرے گا وہ عبرتناک انجام سے دوچار ہوگا ناظرین کام یہ جو گستاخ تھا سویڈن کا لارس ویلکر سے یہ دراصل جو اس کا ہلاک ہونے کا واقعہ ہے جو اس وقت دنیا کے میڈیا پر نشر ہو رہا ہے پوری دنیا کے ذرائع ابلاغ پر اس کو خصوصی خبر بنا کر نشر کے جا رہا ہے اس پر بحث ہو رہی ہے کہ آخر یہ حادثہ ہوا کیسے ہے کیا جان بوجھ کر کوئی پلانٹیڈ منصوبہ تھا کوئی سادش تھی کوئی کسی شخص نے یہ حملہ کیا ہے لیکن سویڈن کی پولیس اور تحقیقاتی ادارے بتاتے ہیں کہ کسی نے جان بوجھ کر یہ پلان نہیں کیا اور یہ گستاخ ہے اپنی گاڑی کی اندر خود گاڑی چلا رہا تھا اور اس کے دو پولیس جو محافظ تھے جو ہر وقت اس کے ساتھ ہوتے تھے کسی بھی وقت اس سے جدا نہیں ہوتے تھے وہ بھی اس کی گاڑی کے اندر موجود تھے اور پچھتر سال کی عمر میں یہ کوئی گاڑی تیز رفتار سے نہیں چلا رہا تھا لیکن جب یہ گاڑی چلا رہا تھا تو اس کی گاڑی بے کابو ہوئی اور ٹرک سے جا کر ٹکرا گئی جو ٹرک روڈ پر سڑک پر چل رہا تھا اور اسی موقع پر اس کی گاڑی کے اندر آگ لگ گئی اور یہ ملون اور گستاخ ہے اللہ تعالیٰ کا دنیا کے اندر عذاب کا مزہ اس نے چکھا اور اس کی پوری گاڑی جل گئی یہ بھی ہلاک ہوا اور اس کی حفاظت کرنے والے دو پولیس اہلکار بھی مارے گئے جو اینی شاہدین ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ گاڑی کی رفتار درست تھی ٹرک والے کا کوئی قصور نہیں تھا اور قصور اچانک اس کی گاڑی نے رفتار بدلی اور پھر یہ رفتار بدلتی ہوئی گاڑی جو ٹرک سامنے سے آ رہا تھا اس کے ساتھ جا کر ٹکرا گئی اور پھر آگ لگ گئی اور یہ شخص زندہ نہیں بچ سکا ہے نفسی کام تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس بھی شخص نے گستاخی کی کوشش کی ہے اس کا انجام عبرتناک ہوا ہے ابو لاہب کی مثال پوری تاریخ کے اندر واضح طور پر دنیا کے سامنے موجود ہے کہ کیسے اس شخص کو اللہ تعالی نے موزی مرض کے اندر مبتلا کیا اور کیسے اس کا عبرتناک انجام ہوا اور اسی طرح سے جتنے بھی گستاخ گزرے ہیں سب کے انجام عبرتناک ہوئے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی جس کے قادیانی پیروکار ہیں جو ختم نبوت کا منکر ہے اس کا انجام دنیا نے دیکھا کہ کس برے طریقے سے اور کس عذیت کے اندر وہ شخص مارا گیا اور آج یہ شخص جس عذیت سے مارا گیا ہے دنیا کے بڑے بڑے ادارے چاہے بی بی سی ہو چاہے اسویسیٹڈ پریس نیوز ہو چاہے ناظر کام امریکہ کے فوکس نیوز ہو یا پھر امریکہ کے دیگر ذرائب لاغ ہوں ہر جگہ پر یہ سٹوری نشر ہو رہی ہے کہ یہ گستاخ مارا کیسے گیا ہے اور اس کے پیچھے کوئی سادش بھی نہیں تھی تو اچانک حادثہ کیسے ہو گیا یہ میرے اللہ کا انتقام ہے اور یہ اللہ تعالی نے اپنے وعدے کو آج کے دور میں بھی سچا کر دکھایا ہے کہ میں اپنے محبوب کی خود حفاظت کرتا ہوں میرے محبوب کو تکلیف دینے والا شخص مجھے قطعن قبول نہیں ہے اور اس کو عبرتناک انجام دے کر دوسروں کے لیے مثال بنائی گئی ہے کہ وہ سمجھ جائیں اور آئندہ گستاخی کی جرت نہ کریں ناظر کام علماء کرام فرماتے ہیں بلکہ امت مسلمہ کا اور دنیا کے اندر بسنے والے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے اور متفق عقیدہ ہے کہ گستاخ رسول کی سزا سرطن سے جدا کرنا ہے اسے کوئی معافی نہیں مل سکتی ہے ناظر کام اس میں عبرت ہے پاکستان کے ان سیکولر لبرل ملحد لوگوں کے لیے جو گستاخوں کو رلیف دیتے ہیں اور جو گستاخوں کے لیے نرم رویہ رکھتے ہیں اور جو کادیانی جیسے جو کادیانی ملون ہیں ان کی حفاظت کے لیے یا ان کی حق میں بات کرتے ہیں ان سب کو شرم آنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے اس عذاب سے انہیں ڈرنا چاہیے ختم نبوت کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کا بنیادی فرض ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر اپنی جان دے دینا یہ ہر مسلمان کے لیے پائیس فخر ہے لہذا مسلمانوں کو نہ آزمایا جائے یورپ سمجھ لیں سلیبی طاقتیں سمجھ لیں کہ مسلمانوں کی مقدس شخصیات کے لیے مسلمانوں کا خون تڑپتا ہے ان کی حمیت اور ان کی غیرتیں تڑپتی ہے اگر انہیں چھڑا گیا تو پھر وہ اپنے آپ سے بھی باہر ہو جاتے ہیں اور پھر وہ دنیا کے ہر بڑی سے بڑی چٹان اور پتھر سے ٹکرا جاتے ہیں اور ہم میں سے ہر شخص کا یقیدہ ہونا چاہیے اور ہر شخص کا یہ جذبہ ہونا چاہیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اپنی جان سے اس کے مال سے اور اس کی اولاد سے یہاں تک کہ اس کے والدین سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں ہم میں سے ہر مسلمان کے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز پر پہرا دینے والے بنے ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے بنے ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اسے اپنانے کی کوشش کریں آپ کے جو صحابہ اکرام ہیں ان کے حفاظت کریں ان کے ان کا دفاع کریں اور ان کے لیے اپنا اپنی جان اپنا مال اور اپنا وقت لگائیں یہ ہم میں سے ہر شخص کو اس کا عظم کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو یہی چیزیں پسند ہیں اور یہی چیزیں کل روز محشر ہمارے لیے بائے سے بائے سے عجر بنیں گی اور ہمارے لیے بائے سے خیر بنیں گی اور انہی چیزوں کے ذریعے سے ہمیں شفاحت رسول کا جو عظیم جو ایک طرح سے نعمت ہے وہ ہمیں حاصل ہوگی تو بھارہ لازوی کام یہ گستاخ شخص مارا گیا ہے دنیا کے اندر مسلمان خوش ہیں اور جو گستاخ ہیں ان پر ایک طرح سے کہر ٹوٹا ہوا ہے اور ان کے اندر غم کی سوک کی فضاء ہے اور گستاخوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اس کو نہیں بھولیں گے یہ ہمارا ہیرو ہے اور ہم اس کے مشن کو جاری رکھیں گے لیکن اگر ان میں اتنی جرت ہوتی تو وہ اعلانیا یہ سب چیزیں کرتے لیکن وہ نہیں کرتے ہیں ڈرتے ہیں رپوش ہیں جو ہالینڈ کا گستاخ گیرٹ فیلڈر ہے اس کے خلاف مقدمات شروع ہیں اور اس کی جماعت کو شکست ہو رہی ہے اس کے خلاف ہے اس کے اپنے ملک کے اندر لوگ اس کے خلاف ہو رہی ہیں اور وہ بھی اپنی نید جین سے نہیں سو سکتا ہے ناسی کام جو فرانس جیسا صلیبی ملک ہے وہ بھی اس وقت اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہے فرانس کا صدر امانو المیکرون صلیبی ہے مسلمانوں کا دشمن ہے اس نے اعلان کیا تھا کہ گستاخانہ خاکے بنانا ازادی اظہار رائے ہے اس پر کسی کو کیوں تکلیف ہوتی ہے لیکن جب اس کا اپنا اس کا خاکہ بنایا گیا تو اسے تکلیف ہو گئی اور اس نے جس شخص نے خاکہ بنایا اس کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا اور امانو المیکرون کا جو حکومت ہے اس وقت شدید دباؤ کی اندر ہے ساٹھ ارب ڈالر کا ٹیکہ لگ چکے ہیں آسٹریلیا کے ساتھ ایکریمنٹ ہوا تھا آپ دوزے دینے کا لیکن ایکریمنٹ آسٹریلیا نے کینسل کر دیا جس سے فرانس کو بڑا تھچکا لگے ہیں مسلمانوں نے فرانس کی مسنوات کا بائیکارٹ کیا اس سے فرانس کی ایکانومی تحس نحس ہو گئی ہے فرانس کا الجزائر کے ساتھ اس وقت جھگڑا شروع ہو چکے ہیں فرانس کا برطانیہ کے ساتھ جھگڑا جھگڑا ہو رہا ہے فرانس امریکہ سے ٹکر لے چکے ہیں امریکہ اور برطانیہ سے فرانس نے اپنے سفیر واپس بلالیے ہیں یورپ کے ملک فرانس سے نفرت کرنے لگے ہیں اور فرانس اس وقت یورپ کے اندر سب سے زیادہ بدحالی کا شکار ہے ناظر کی کام اللہ تعالی کی جانب سے ٹھیل ضرور دی جاتی ہے محلد ضرور دی جاتی ہے لیکن چھوڑا نہیں جاتا اللہ تعالی کا فیصلہ اٹل ہے اللہ تعالی کی پکڑ اٹل ہے اور فرانس جیسے سلیبی ملکوں کا انجام اب دنیا عبرتناک ہوتا ہوا دیکھ رہی ہے مالی کے اندر سے ان کو جوتے مارے جار مالی جو افریقہ کا ملک ہے وہاں سے جوتے مار کر ان کو نکالا جا رہا ہے الجزائر نے جوتے مار کر فرانس کو نکال دی اور فرانس نے الجزائر سے معافی مانگی اور یورپ اور دیگر ملک بھی فرانس کے ساتھ تعلقات ختم کر رہے ہیں یہ دنیا کے اندر میرے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کے رسول اللہ کے رسول اور اللہ کے محبوب ہے اور دنیا کے اندر بسنے والے ہر مسلمان کی دلوں کی دھڑکن اور ہر مسلمان کے ایمان کا اور عقیدے کا جو سبب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حفاظت اللہ تعالی نے خود فرمانی ہے اور خود اللہ تعالی کیامت تک آپ کی حفاظت فرماتے رہیں گے ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں اور آپ کی صیرت کو اپنائیں اور آپ پر جتنا ہو سکے درود و سلام کا احتمام کریں اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ